بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہترم صاحبین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں مہترم صاحبین بہت بڑی بری خبر عمرہ ویزہ بند ہوگا اب عمرہ ویزہ کیوں نہیں لگے گا اور کن پر عمرہ ویزہ پہر پابندی لگا دی سعودی عرب کی طرف سے خاص طور پر ہدایت جاری کر دی گئے تو مہترم صاحبین آج کی ویڈیو میں عمرہ ویزہ کے حوالے سے جو عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہت بڑی بری خبر ہے کہ حکومت ویزارت سعودی عرب کی طرف سے عمرہ ویزہ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے مہترم صاحبین سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبکرائب کر لیں سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ عمرہ پر آنے والے لوگ ہیں وہ ملازمت کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے افراد جو عمرہ پر آتے ہیں اور اگر وہ ملازمت میں پائے جاتے ہیں تو ان کے عمرہ ویزہ کینسل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ سعودی حکام نے عمرہ ویزہ پر آنے والے سے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے مریضے کی جو میاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ ختم ہونے سے پہلی اپنے ملک واپس چلے جائیں مہترم صاحبین کچھ ایسے بھی عمرہ ظاہرین ہوتے ہیں جو عمرہ کی گھر سے جاتے ہیں لیکن وہاں پر چھپ جاتے ہیں اور حج کرنے کی گھر سے بھی وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں یا ملازمت کلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو مختلف ممالک سے جن میں پاکستان ہے انڈیا ہے برنگلہ دیش ہے وانستان ہے تو وہاں سے ایسے ممالک سے لوگ آنے والے بھی عمرہ ویزہ پر صرف اس گھر سے جاتے ہیں کہ وہاں پر بھیگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پاکستان ہے انڈیا ہے یہاں پر خاص طور پر ایسے گروہ بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو بھیگ مانگنے کے لئے وہاں پر بھیجتے ہیں تمام اخراجات وہ عمرہ جو ان کا خرچہ ہوتا ہے جتنا بھی وہ سارا بھرتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر یہ دیلی کی بنیاد پر سو سے دو سو چار سو پانچ سو ریال وہاں پر بھیگ مانگنے کی گھر سے مانگتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر حرم کے اندر یا مسجد نبی کے اندر ایسے بھیکاری عام پائے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو عمرے پر آئے تھے لیکن ہمارا خرچہ ختم ہو گیا ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں لہٰذا وہ اس طریقے سے ان سرگریمیوں میں ملویس ہوتے ہیں تو سوڈی رکھو کام نے وزارت حج عمرہ نے اس بات پر اب سختی سے پابندی آئیت کر دی ہے اور ایسے آنے والے عمرہ ظاہرین کو سخت قسم کی سرائن دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ عمرہ پر آتے ہیں وہ معاشی سرگریمیوں میں حصہ لینے کی بھی کوشش نہ کریں اگر دیکھیں یہ وہ ایسی سرگریمیوں میں پائے گئے یا ملازمت کی تلاش میں آتے ہیں تو ایسے لوگوں پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان پر سخت قسم کی پابندی آئیت ہوتی ہے اور ان کو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب جو ہے ان پر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے اس لیے وجہ سے عمرہ پر جانے والے اکثر دیکھیں کسی بھی ملک سے وہ تارو رکھتے ہیں غیر ملکی شہری پاکستان ہو انڈیا ہو یا دوسرے ممالک سے بھی آنے والے سعودی عرب میں ملازمت کی تلاش میں لگ جاتے ہیں یا بھیق مانگنے کی تلاش بھیق مانگنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے سعودی باپ کے لیے سعودی ویزارت حد نے اب عمرہ ویزار پر پابندی آئیت کر دی ہے تاکہ جو ہے تاکہ اس قسم کی سرگری میں ملازمت پائے جاوانے والے افراد کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ایسے گروہوں کو بھی جو ہے پکڑا جا سکے جو اس گھر سے لوگوں کو عمرہ پر بھیجتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ عمرہ کرنے والے ظاہریں جا جو بکاری جو ہوتے ہیں عربی لباس بھی پہنے ہوتے ہیں اور بلکل ان کی جو ان کی ہلیا ہوتا ہے جو مکمل طور پر ایسے نظر آتا ہوتا ہے کہ جیسے وہ عمرہ کی گھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو کلمہ تک بھی نہیں آتا لہذا دیکھیں اب سعودی حکومت نے اس بات پر سختی سے پابندی آئیت کر دی ہے میرے ویڈیو پسند رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبکرائب کر لیں اس کے علاوہ حاج دوہزار پچیس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ کوئی سی چینل حاج نیوز پر مل جاتی ہیں اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ